السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ اگر آپ کے پاس کھانا بنانے کے لیے ٹائم بہت کم ہے تو یہ جو ریسپی ہے یہ صرف دو سے تین منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی اور مزے کی بات یہ کہ اس کو بنانے میں بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں لگیں گی ٹائم بھی نہیں زیادہ لگے گا اور کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوگی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست تیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا ایک پاؤ کے قریب یہ ہمارے پاس چکن بونلیس ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا واہ ہے یہ جو ریسپی ہے یہ بونلیس چکن میں ہی زبردستی بنتی ہے چکن کو پہلے اچھے سے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کو کاؤنٹر پر رکھنا ہے بہت زبردستی اس کی کٹنگ ہونی چاہیے اور کٹنگ جو ہے وہ کاؤنٹر پر بہت زبردستی ہوگی اس کی یہاں پہ ہم کٹنگ کریں گے پہلے اس کو یوں لمبائی میں کٹ کریں گے پہلے اس کے ہم سلایسز بناتے جائیں گے لمبائی میں اس کو ہم نے کٹ کر لیا واہ ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس لیے بنائیں گے تاکہ ہم سپائسز جو ہیں اس کے اندر تک اچھے سے چلے جائیں کٹنگ اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ہو چکی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا وہاں گیس کی طرح چڑھتے ہیں دوسری طرف رکھیں گے ہم گیس پر ایک ادت کڑاہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر سے بہت کمال کا ٹیسٹ بن کے تیار ہوتا ہے کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ ہومیٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کو ہم نے فریز کیا وہاں ہے آپ اگر اس کی ریسپی لینا چاہے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں ایڈرک لیسن کو مت چالا کریں وہ فوراں سے ریڈ ہو جاتا ہے بلیک کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا گرم کوکنگ آئل ہو تو اس میں ایڈرک لیسن ڈال سکتے ہیں ایڈرک لیسن کی تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بنائی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چکن بولنس جس کو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ اس چکن کی بھی ہم کریں گے بنائی زبردستی یہ ابھی آپ کو پنک نظر آ رہا ہے لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائٹ ہو جائے گا اس چکن کی ہم بنائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کے اوپر سنیرہ سا گولڈن کلر آنے لگ جائے اور یہ زبردست سا بن بھی جائے گا چکن کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ چکا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کچھ سپائسز جس میں جائے گا سب سے پہلے ہاف ٹی سپون نمک اور یہ ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ڈالیں گے اس میں سرک مرچ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں اس میں ایڈ کی جائے گی آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کالی مرچ میں ہی بہت زبردستی کڑا ہی لگتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کوئی بہت زیادہ سپائس بھی نہیں گئے ہیں صرف یہ تین سپائسز میں بن کے تیار ہو جائے گا اور اس میں ایک زبردستی اور سب سے اہم چیز جائے گی وہ ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے وہ بلکل لاسٹ پہ جائے گی پہلے اس چکن کو ہم نے گلانا ہے چکن کو گلانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً فور ٹو فائی ٹیبل سپون پانی مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور جی ساتھ ہی سے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ملتے ہیں جی آپ سے چار سے پانچ منٹ کے بعد چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ہمارا اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور چکن بھی زبردست سگل چکا ہوا ہے اور جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار عدد ہری مرچے ہیں ہمارے پاس جس کو بہت باری کٹ کر لیا ہوا ہے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ان ہری مرچوں کی بھی ہم بنائی کر لیں گے اس چکن کے ساتھ ہی ہری مرچوں کی ہو چکی ہوئی ہے بنائی اور اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے 3 to 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس کریم کے ہیں آپ لوگ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں نو ایشو یہ کریم چکن بن رہا ہے تو اس میں کریم تو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کریم جب بھی آپ ڈالیں گے اس کا فلیم جو ہے وہ بہت سلو کر کے اس میں ایڈ کیا کریں اچھے سے مکسنگ کریں گے مکسنگ کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بہت ہلکے فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کریم کی بھی بھنائی کر لینی ہے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ہرا دنیا اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو یہ ڈش اٹ کر کے دکھاتے ہیں کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ لوگوں نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو الحمدللہ صرف دو سے تین منٹ میں بن کے تیار ہونے والی کریم چکن کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگوں کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہو تو یہ ریسپی کامال کی رہے گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ جو آپ کو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے صرف اس کو پریس کرنا ہے آپ کا کچھ نہیں جانا اور میں نے خوش ہو جانا ہے میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یار ویڈیو کو دیکھنا تو ہے ہی سبسکرائب کر کے دیکھ لیں خیر اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا اپنے دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ